اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں بہت مزید کی ریسپی ہونے والی چپکی کباب کی بلکل ریسٹورنٹ سائل آپ کو چپکی کباب ملیں گے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ ریسپی بنانے کے لئے آپ کو چاہیے کیمہ آپ مٹن لے لیں بیف لے لیں میں نے یہاں پہ کیمہ استعمال کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ پیاس چوپ کر لیا اور چوپ کر کے پیاس کا پانی نکال لینا یہ بات لازمی یاد دھیان میں رکھنی ہے کہ جو پیاس ہے اس کا پانی نکال لینا ہے ورنہ اگر پیاس میں جو پانی ہوگا تو جو کباب ہیں وہ چپکیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کر کے پیاس کا پانی نکال لیں گے اور پیاس تقریباً میں نے ایک کپ پیاس پیاس یوز کی ہے چلنجی کیمہ جو ہے یہاں پہ چپکی کباب کا رکھ لیا ہے ہم لوگوں نے تقریباً 1 کیجی پیاس 1 کپ بڑکٹی پیاس کرش چلی فلیکس لینا ہے 1-2 ٹیبل سپون سکھا جنیا 1 ٹیبل سپون لیسن ہم نے لینا ہے 1 ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ لینا ہے بھونا ہوا زیرہ 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون اور ساتھ میں درم مسالہ ہم نے لینا ہے چلنجی جو ہمیں مسالہ چاہیے چپلی کو بہنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے میں نے بڑا بول لیا ہے اس کے اندر کیما تھا جو پیاس اور لہسن بغیرہ ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو ایک ہی بول میں ایٹ کر لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں کہ سب کچھ ایوان ہو جائے یہاں پر میں نے جو چوپ پیاس چلی فلیکس ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ سپائس کم ہیں تو آپ اس کے اندر اور مرچے اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں مرچے پاوڈر ڈال دیا ہے اور پیسہ پاوڈر ڈال دیا ہے اور پیسہ پاوڈر ڈال دیا ہے اور یہاں پر زیرا بھون کے اس کو پیس لیا ہے یہاں پر دھنیا ڈال لیں گے اس کو اچھے سے چوپ کیا ہے تقریباً یہاں پر دھنیا لے لیا ہے تقریباً ہاف کپ لے لیا ہے اس کے لاوہ گرین میچ یہاں پر کٹی ہوئی ڈال لیا ہے وہ بھی تقریباً 2-3 ٹی ٹی بل سپون اور یہاں پر نمک ڈال لیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب کچھ جتنے بھی مسائلیں ہیں وہ سب کچھ ایوان ہو جائے اچھے سے مکس ہو جائے اور سوکھا دھنیا ڈال لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے جب تک یہاں پر مسائلیں مکس ہو رہے ہیں آپ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی کیونکہ بے شمار ریسپی سٹے ہیں وہ آنے والی ہیں اور بہت ہی مزے کی ریسپی اور سیمپل طریقے سے آپ کو ریسپی ملیں گی اور بہت ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے مکس ہو جائے گا اس لئے یہاں پر ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو چپلی کباب کی شیپ دے دیں گے اس طرح شیپ چپلی کباب کی ہوتیاں گول دے دیں تو اسے لمبائی میں دے دیں جس طرح بھی آپ پسند کریں یہاں پر چپلی کباب جو ہے وہ بنانا شروع کروں گی اس طرح ہاتھوں میں لے کے اس کو ہم لوگ گول گول کرتے جائیں گے اور چپلی کباب کی ٹکیاں بناتے جائیں گے لمبی کر لے تھوڑی گول کر لے جس طرح ہم مرضی پسند کریں سہاست کا کریں گے ایک پین لے لیں گے اس میں آئل ڈال لیں گے آئل کا کرم ہونے کا انتظار کریں گے جب آئل کرم ہو جائے تو اس کے اندر کیا کریں گے چپلی کباب رکھ لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس ٹیپ پر چپلی کباب کی اوپر ٹوماٹر بھی لگا سکتے ہیں ٹوماٹر لگا کے بھی فرائے کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح بزار میں ہوتا ہے چپلی کباب ملتی ہے ان کے بھی ٹوماٹر لگا ہوتا ہے آپ اس ٹیپ میں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹوماٹر نہیں پسند کرتے ہو تو آپ ٹوماٹر نہ بھی ایٹ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا چپلی کباب ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اور تیار ہو چکے ہیں بہت ہی لذیذ چپلی کباب بننے تھے بہت ہی مزے کے بننے تھے آپ کہہ کریں کہ چپلی کباب کے ساتھ اپنے سیلٹ تیار کریں کیچپ رکھیں رائیتہ بنائیں اور پھر چپلی کباب کو انجوائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی